اگر آپ کے کابینہ میں ایسے رکن ہوتے جو کارکردگی ان کی ٹھیک نہ ہوتی تو ظاہر آپ کو بھی نکالنے کا دل چاہتا یا آپ کے پاس بھی یہ ثواب دید ہوتی ظاہر ہے تو کیا حرج ہے اگر وزیراعظم عمران خان نے کارکردگی کی وجہ سے کچھ وزراء کو ہٹایا رد و بدل گی کہ کارکردگی آخری رات میں نظر آئی انہی وزراء کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ میرے اوپنر ہیں سٹار بیٹسمن ہیں سٹار پلیئر ہیں تو کیا رات و رات پتا چلا کہ وہ نہیں ہیں وزیر خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کسی نے یعنی وزراء کو بتایا نہیں گیا یہ چیمہ گویا تو چل رہی تھی یہ ایک لیڈر کی چیمہ گویا بھی چل رہی تھی شکایات بھی چل رہی تھی ایک بز تھی اسلام آرکہ دیکھیں ایک لیڈر کی ایک پرائیم نسٹر کی یہ ایتھیکل اور مورل رسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے خوش نہیں ہے تو اس کو بلا کر کہہ دے کہ یا تم کام نہیں کر رہے ہو پہلے وارننگ دی جاتی ہے تم کام نہیں کر رہے ہو کام بہتر کرو اس کو بتایا جاتا ہے پھر اس کو وارننگ دیا جاتا ہے اگر آپ نکالنا ہی ہے اس کو بتایا جاتا ہے بلا کر کہ دیکھیں یہ اب آپ کام چل نہیں رہا اب میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں تاکہ وہ بھی کہہ سکے کہ ہاں جی میں ٹھیک ہے میں خود رزائن کر دیتا ہوں یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں یہ جو استیفہ تھا وہ تو خود دی دیا نا وہ ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ میں وزارت سے ہٹ رہا ہوں مجھے دوسری وزارت کی پیشکش کی گئی تھی اور میں جا رہا ہوں جب ان کے اناؤنس ہو چکا تھا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد استیفہ دیا یا انہوں نے وزارت دوسری قبول نہیں کی تو اعتراض طریقہ کار پر ہے طریقہ کار پر بھی ہے اور یہ ایڈمیشن اف فیلیور ہے اس بات کو آپ سمجھیں کہ اب آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں حکومت ناکام ہو چکی ہے ہم سے کام نہیں ہو رہا اور ہم ایک نئی بگننگ کرنا چاہتے ہیں نئے لوگوں کو لا کر یہ آپ اس بات کے اعتراف آپ نے کر لیا ہے